بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سائیں گے اور اسی کے ساتھ آج کا بلوگ شروع کرتا ہے الحمدللہ صبح کا منظر ہے گاؤں کا یہ مٹی سے بناوا کچن ہے سامنے اور لکڑیوں سے کھانا بنتا ہے اور گاؤں کے اندر ہے پی اور مٹی کے ساتھ بنایا گیا ہے ماشاءاللہ سے تلور ہے اس پر گرمیوں میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں ابھی اس سردیوں میں کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے گرمیوں میں اسے بند کر دیا گیا سردیوں میں اسے بند کر دیا گیا اور گرمیوں میں انشاءاللہ دوبارہ اس کے دن روٹیاں بنائی جائیں گے اور الحمدللہ دھوک بھی اچھی ہے اور علیان علیان میرے ساتھ بار بار کہہ رہا ہے کھیلی کھیلی کرو اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھ رہی دیکھیں الحمدللہ سے مزدار علو کی бھجیا اور مزدار سپراتھا اور انجوائی کرتے ہیں کیونکہ ابھی ابھی نو بج رہے ہیں اور گاؤں میں عموماً صبح ساڑھے ساڑھ یا آڑ پہ تک ناشتہ کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنی روٹین کے مطابق کریں گے تو الحمدللہ ابھی ناشتہ ہے مزید آستا یہ انجوائی کرتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ مزید آستا ہے اسے انجوائی کرتے ہیں الحمدللہ ابھی ناشتہ کر لیا ہے تھوڑی دیر پہلے دھوپ تھی اور اس کے بعد چاروں طرف بادل چھا رہے ہیں دیکھیں سارے بادل چھا گئے ہیں اور اس طرح لگ رہا ہے جیسے ابھی ابھی صبح ہوئی ہے لیکن تقریباً ابھی دس بج رہے ہیں اور کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں ہو رہی ہے اور بڑا زبردست نظارہ آ رہا ہے سامنے آم کے باغات ہیں ادھر سامنے مارٹا بھی ہے اور اس کے بعد امروت بھی ہے الحمدللہ ابھی کھیتوں میں آ چکے ہیں اور ادھر ابھی پانی لگایا جا رہا ہے حسنین بھائی اور چھاچو ہمارے جو امان سے آئے تھے چھاچو عساق صاحب وہ بھی سامنے ابھی پانی لگا رہے ہیں میں نے انہیں ابھی بتایا کہا ہے کہ چھاچو ابھی سے آپ کام پہ لگے لیکن مہنگائی زیادہ ہے تو کرنا پڑتا ہے اور گھر بیٹھ کر گزارہ نہیں ہوتا تو ابھی پانی جو ہے لگایا جا رہا ہے کھیتوں کے اندر اور ابھی اسے لگا رہے ہیں تو میں ابھی ساتھ ہو لیا کیونکہ ساتھ کمپنی ہوئے گی اور بندہ گھومتا پیرتا رہے گا ابھی جو پانی بند کر دیا ہے اس کے بعد جو بھرا ہوتا ہے وہ آ رہا ہے اس سائٹ سے تو آ گیا ہے لیکن وہ والی زمین نیچی ہے اور یہ والی تھوڑی اوپر ہے تو ابھی ادھر سے ٹکا کھولا جا رہا ہے پانی آنا شروع ہو گیا ہے ابھی سی اور ادھر جلدی سے پانی آئے گا اور یہ بھی جو ہماری کیاری ہے یہ بھی بھر جائے گی اور یہ دیکھا پانی کتنی تیزی پریشر سے آ رہا ہے حالانکہ پیچھے سے جو پانی بند کر دیا ہے لیکن ابھی یہ بھرا ہے صرف وہ آ رہا ہے اور باقی جگہ آ چکا ہے چچو بتا رہے ہیں اور اس سائٹ سے بھی پانی جا رہا ہے اس کیاری میں اور اس سائٹ سے بھی پریشر چیک کریں پانی کا اور سارے کھیت میں اسی طریقے سے بھر جائے گا ماشاءاللہ سے یہ بچڑا ہے چچو کا اور ابھی کھیرہ ہے یہ آ رہا ہے مجھے ڈر بھی لگا ہے لیکن مارے گا نہیں چچو جی نے پکڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سے ابھی یہ دندہ نہیں ہوا چچو ہو جائے گا دندہ یہ دندہ ہو گیا ہو گیا دندہ ہو گیا ماشاءاللہ اس طفح اس کو بکرہ پر بیچیں گے تو الحمدللہ چچو جی کے پاس آئے ہوئے تھے تو ابھی جیسے پانی لگا کر رہے ہیں تو چچو جی نے کہا ہے چائے پی کر جانا ہے کھانے کا ٹائم ہوگا دوپیر کو وہ بھی انشاءاللہ کھائیں گے لیکن ابھی ماشاءاللہ سے چچو جی چائے پی رہے ہیں اور میں بھی اور ازلان بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی چائے پلائی جائے لیکن چائے زیادہ گرم ہے تھنڈی کر کے سے پلائی جائے گی چچو جی کیا حال ہے آپ کے بس اللہ کا کرم ہے آپ سنائیں الحمدللہ ہمارے چچو جی ہیں یہ امان سے اکر آئے ہیں اور ماشاءاللہ دو سال لگا کر اس کے بعد اپنے ملک واپس آئے ہیں انہی کو پتا ہوگا کہ پردیس کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہے پردیس بڑا مشکل ہے ازلان بھی خوش ہو رہا ہے اپنے دادا ابو کو دیکھ کر ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ چچو کی بکری ہیں یہ باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ اور وہ دیکھو ہے چھوٹا سا اور کارٹلو کے لئے بھاگ رہا ہے ماشاءاللہ ازلان یہ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے کام دیکھو چھوٹا سا ہے اور بھاگ رہا ہے تو ازلان اور میں ابھی پھر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں جہاں جاتا ہوں پھر ازلان ہے وہ آجاتا ہے میرے ساتھ کانورو کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کافی دنوں کے بعد آیا ہے اور چھوٹے سا ڈاگی کے کام دیکھیں یہ زمین کو کھود رہا ہے اور ازلان اسے دیکھ رہا ہے جناب ابھی ٹائم ہو چکا ہے جانورو کو چارہ ڈالنے کے تو چارہ ڈالنے کے لئے پہلے ہمیں چارہ کٹنا پڑے گا اور اس کے لئے ہم آ چکے ہیں کھیت کے اندر گھاس کٹنے کے لئے پورا بھاگ ہے آم کا اور جس کے اندر یہ گندوں بھی ہوگی ہوئی ہے اور ایک جگہ جو جناب گھاس بھی ہوگا ہوا ہے لیکن جو سردی کی وجہ سے آم جو ہے آم جل چکا ہے یہ دیکھیں آم کیا کوئی بھی پھل ہو اس کے جو پودا ہے بالکل ہی ختم ہو چکا ہے جو کورا پڑے گا اس کو جو گھاس ہے وہ بھی کٹنے کرے گی اور اس کے بعد جناب یہ گندوں ہے یہ بھی کٹنے کرے گی جو حسنین بھائی ہیں ماشاء اللہ سے گھاس کٹ رہے ہیں اور جناب ہمارا یہ کپڑا ہے اس میں بھی گھاس کٹیں گے اور ہم لے جائیں گے برسین ہے یہ برسین ہے یہ برسین ہے یہ کٹ رہے ہیں اس کے بعد ماشاء اللہ سے نظارہ دیکھیں بڑا پیارا ہے لیکن آپ کلر چیک کر لیں جو ویسے گرین کلر کے ہوتے ہیں پتے لیکن آپ جو ہیں براؤن ہو چکے ہیں کیونکہ کوری کی وجہ سے یہ سارے سڑ چکے ہیں دیر پہرے مجھے بوریت محسوس ہو رہی کیونکہ بچے وغیرہ سکول گئے ہوئے تھے اور کزنز وغیرہ ہیں نہیں جو پہلے ہوتے تھے اور جو فن وغیرہ شغل کرتے تھے لیکن اب ہر کوئی اپنے اپنے کام پر ہے کیونکہ اب بڑے ہو چکے ہیں اور ذمہ داریاں آ چکی ہیں اور میں بھی اپنے جو کام سے اپنی ڈیوٹی سے چھوٹیاں لے کر آیا ہوں صرف کل فرائی ڈے ہافڈے تھا اور سیچڑے آج کی چھوٹی لیا ہے سنڈے کی ویسے چھوٹی ہے انشاءاللہ کل ریٹان ہو جائیں گے واپس اور اس کے بعد واپس اپنی جو ڈیلی روٹین لائف پہ اس میں آ جائیں گے تو جناب گھاس جو ہے کاٹ لیا ہے اور ابھی اس کے پر ڈالنے لگے ہیں سامنے کپڑے کے امپر اور اس کی گھٹڑی بنا لی جائے گے اور اس کو اٹھا کر ہم لے جائیں گے آشاءاللہ تھوڑی سی دیر لگی ہے اتنا زیادہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا تھوڑی سی دیر کے اندر ہی کاٹ لیا کیونکہ یہ ہرا گھاس ہے اس کو کاٹنے میں اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی ہاں جوار کاٹنے میں کافی جو ہے نا محنت کرنے پڑتی زور لگتا ہے اور اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتی تو جناب یہ ہم نے ڈال لیا گھاس ابھی ہے نہیں آج کل تو وہ اپنے مونڈے پر ہی سر پہ رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ گھاس تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے جناب گھاس آ چکا ہے اور اس کو بھی ٹوک کے ذریعے کترا جائے گا اور جناب بھائی بتا رہے ہیں ان کو یہ گھاس جناب ڈالا جائے گا گھائیوں کو اور بکریوں کو جو لونگش ہوں گے آج کل وہ ڈالے جا رہی ہے کیونکہ گھاس کی شورٹیج ہے گھاس بھی نہیں ہے کورا پڑ رہا ہے گھاس بھی نہیں ہو رہا تو ابھی اس کو کتریں گے ماشاءاللہ سے کبوتر جو ہے پھول ہے اس کا وہ کھا رہے ہیں اور ابھی ٹوکا چلے گا اور اس کے آواز آئے گی ٹک 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 آپ نے سنی ہوگی یہ آواز چلے گا چلے گا ہمارا جو ہے کتر گئے ہے ٹوکے کے ساتھ کتنا پیارا لگ رہا ہے گرین کلر ماشاءاللہ سے ابھی جناب آ چکے ہیں توڑی لینے توڑی بھی مکس کی جائے گی تو توڑی ہم نے بھر لی ہے اور اس کو بھی لے کے جانے لگیں ادھر اور مکس کرتے ہیں جی تو توڑی ڈال دی ہے اب اس کو مکس کرنے لگیں جناب ابھی جناب ابھی جناب گھاس ڈالنے لگے ہیں جانوروں کو توڑی مکس کر کے ان دونوں کو ڈال دیا ہے دونوں کا ماشاءاللہ سے ایک ریڈ کلر میں اور ایک بلیک اور کرے کلر میں اور ساتھ میں یہ چھوٹی جو ہیں بچے ہیں ان دونوں کو بھی ڈال دیا ہے مکس جو گھاس اور اس کے بعد بچڑے کے لیے ہم نے سامنے توڑی رکھی ہے اور اس میں ملائیں گے چوکر اور پانی اور اس کو ماشاءاللہ سے یہ کھا لے گا تو جناب یہ پانی ڈال کرنا توڑی کو گھیلہ کیا جا رہا ہے پہلے تاکہ اس میں جو بعد میں چوکر ڈالا جائے گا تو ابھی جناب پانی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد چوکر ابھی ڈال کے مکس کر کے جو ہمارا بیل ہے وہ آکے ماشاءاللہ سے اسے کھائے گا شوک سے جناب چوکر آ چکا ہے اور اس کو مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کے بعد جناب بیل آ جائے گا اور اسے شوک سے کھا لے گا پانی ڈال ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ چپک جائے کیونکہ اگر پانی نہ ڈالتے تو بیل اوپر سے زبان سے چاٹ چاٹ کر سفہ چٹ کر جاتا تو اس کے لئے ٹرک لگاتے ہیں پانی ڈال کے تاکہ ساتھ کے ساتھ توڑی بھی کھا لے اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے اب اسے بان دیں گے ماشاءاللہ سے ابھی جنابہ ہم آ چکے ہیں امرود کے باغ میں ماشاءاللہ سے ابھی امرود لگ بھی رہے ہیں کسی کئی بوٹوں پر چھوٹے چھوٹے ہیں اور کہیں امرود پک بھی چکے ہیں تو یہ گھر کے بلکل ساتھ ہی ہے آ چکے ہیں اور ایک یہ چھڑی بنی ہوئی ہے اس کی مدد سے جو پکا وہاں امرود ہے وہ اپنا گرائے جاتا ہے یہ دیکھیں ایک جو ہے حسنین بھائی نے یہ والا امرود ابھی گرائے ہے اسی طریقے سے اور بھی امرود جو ہیں جو پکا ہوگا صرف وہ نکالا جائے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ باقی امرود ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے ان کا نفصان نہیں ہوگا وہ پکنے کے بعد انہیں اتارا جائے گا کے امرود اور یہ بھی تازہ امرود اتارا ہے اس کو چیک کر کے دیتا ہوں بسم اللہ رحمان مرود مٹھا امرود ہے الحمدللہ الحمدللہ جو حسنین بھائی ہیں توڑتے جا رہے ہیں جو پکے امرود ہیں اور اس شاپر کے اندر میں اکٹھے کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ گھر لے جائیں اور جو گھر والے ہیں وہ بھی انجوائے کریں ماشاء اللہ سامنے مسمی کا باغ بھی ہے یہ امرود کا باغ ہے کافی بڑا یہ باغ ہے اور زیادہ ادھر عام کا باغ ہے لیکن گرائی فروٹ اور یہ مسمی لیمو الحمدللہ باغات بہت زیادہ ہیں ادھر الحمدللہ سے امرود کے باغ سے آ چکے ہیں اور ازلان نے بھی ایک چھوٹا سا امرود لیا ہوا ہے اور وہ بھی اسے کھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کھائے گا نہیں کیونکہ اس کے تغت نہیں ہے اور ماشاء اللہ سے باغ سے آئے بڑا مزہ آیا امرود کھائے تازہ امرود فریش درخت پہ لگے ہوئے الحمدللہ ابھی تقریباً اثر کا وقت ہو گیا ہے اور دن بھی ڈھلنے والا ہے دن میں تو شدید دھونتی اور جب صبح کا غاز ہوا ہے تو ہم پورے دن گھومتے رہے ہیں کبھی کیونکہ ادھر چار چاچو رہتے ہیں دو تایبو ہیں اور دو چاچو تو ان سے ملتے رہے ہیں اور کزنوں کے ساتھ بھی گھومتے پھرتے رہے ہیں امرود کے باغ میں کے اور ڈیلی روٹین جو ہے وہ بھی دیکھتے رہے ہیں الحمدللہ بڑا مزہ آیا یہ گندم کا کھیت ہمارا ہے لیکن ہم نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے اببو جی کے حصے میں آئے تھا اور اسی کے باہر ہی کھڑے ہیں ابھی اسی کو وزٹ کر رہے تھے اور ازلان میرا ساتھ ہے اور مسلسل وہ میری اینک کے ساتھ کھیل رہا ہے اس نے میری اینک بھی اتار دیا اور یہ مجھے ایسے میرے ساتھ ایسے ہی کھیلتا رہتا ہے کوئی بات نہیں تو اسی کے ساتھ آج کا ولوگ ختم کرتے ہیں چینل پر نئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں السلام علیکم